السلام علیکم دوستو میں ہوں نومان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیو سٹوڈیو ٹیک آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو all geometric shapes کے بارے میں بتاؤں گا اور ان کے نائمز بھی بتاؤں گا تو اس کے لئے ہمارے ویڈیو کو end تک دیکھتے رہیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں دیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی نئے ویڈیو اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہے triangles تو یہاں پر triangles میں یہ پہلے نمبر ہے ایک پیلٹر triangles جس کے all sides equal ہیں interior angles are 60 اور جن کے interior جو اندر کی تمام angles ہیں وہ 60 degree کے برابر ہے تو سیکنڈ نمبر پر ہمارے ساتھ ہے ISO skills triangle جس کے two sides equal اور two congruent angles ہیں تو تیسری نمبر پر ہمارے ساتھ ہے scaling triangle جس میں کوئی بھی side ایک دوسری کے برابر نہیں ہے مطلب تمام sides ایک دوسری سے مختلف ہیں all sides are not equal to each other تو چار نمبر پر ہمارے ساتھ ہے right triangle جس کے نام سے بھی پتا چلتا ہے کہ right triangle 90 degree کو کہتے ہیں وہ triangle جس میں one angle 90 degree کے برابر ہو اسے ہم right triangle کہتے ہیں تو پانچ نمبر پر ہمارے ساتھ ہے acute triangle جس میں تمام angles 90 degree سے کم ہو all angles are acute angles acute مطلب 90 degree سے کم angle ہو تو six نمبر پر ہمارے ساتھ ہے obtuse triangle obtuse triangle میں one angle 90 degree سے زیادہ ہوتا ہے اور 180 degree سے کم ہوتا ہے مطلب جس میں one angle greater than 90 degree and less than 180 degree جسے ہم obtuse angle کہتے ہیں تو اب ہمارے ساتھ quadrilaterals کا نمبر ہے جس میں first نمبر ہے square تو square میں تمام sides ایک دوسری کی برابر ہوتے ہیں اور ان کے تمام angles بھی 90 degree کی برابر ہوتے ہیں all sides are equal and all angles are equal to 90 degree تو second نمبر پر ہمارے ساتھ ہے rectangle جس میں opposite sides are equal اور all angles are 90 degree جس میں ایک دوسری کی جو مخالف ساتھ میں sides ہیں وہ ایک دوسری کے برابر ہوتے ہیں اور تمام angles 90 degree کے برابر ہوتے ہیں تو نمبر دری ہمارے ساتھ ہے rhombus جس میں all sides are equal and two pairs of parallel lines opposite angles are equal تو ہمارے ساتھ اس میں تمام sides equal ہوتے ہیں اور اس میں دو pairs جو ہے وہ parallel lines ہوتے ہیں اور opposite angles بھی equal ہوتے ہیں تب four نمبر پر ہمارے ساتھ ہے parallelogram جس میں opposite sides are equal to each other and two pairs of parallel lines جس میں ایک دوسری سے جو مخالف ساتھ میں sides ہیں وہ برابر ہوتے ہیں اور اس میں دو pairs مطلب دو جوڑے ہوتے ہیں parallel lines کے five نمبر پر ہمارے ساتھ ہے kite there are adjacent sides are equal and two congruent angles جس میں جس کی adjacent sides جو ہے وہ equal ہوتے ہیں اور جس میں دو congruent angles بھی ہوتے ہیں تو six نمبر پر ہمارے ساتھ ہے trapezoid so there is one pair of parallel sides جس میں one pair of parallel sides ہوتے ہیں تو seven نمبر پر ہمارے ساتھ ہے trapezium there is no pair of parallel sides تو اب ہمارے ساتھ نمبر ہے regular polygons کا تو اس میں first نمبر ہے equilateral triangle جس میں three sides ہوتے ہیں اور all angles are 60 degree یہ ہمارے ساتھ polygons کا ایک قسم ہے جس میں three sides ہوتے ہیں اسے ہم triangle بھی کہتے ہیں تو second نمبر پر ہمارے ساتھ ہے square جس کے four sides ہوتے ہیں اور تمام angles 90 degree کے برابر ہوتے ہیں جس میں تمام sides ایک دوسری کے برابر ہوتے ہیں اسے ہم square کہتے ہیں تو three نمبر پر ہمارے ساتھ ہے regular pentagon جس میں five sides ہوتے ہیں اور تمام angles 108 degree کے برابر ہوتے ہیں اسے ہم regular pentagon کہتے ہیں four نمبر پر ہمارے ساتھ ہے regular hexagon جس میں six sides ہوتے ہیں اور ہر angle 120 degree کے برابر ہوتا ہے hexamine six تو اس لئے ہم اسے hexagon کہتے ہیں تو five نمبر پر ہمارے ساتھ ہے regular octagon octamine eight جس میں eight sides ہوتے ہیں اور all angles are equal to 135 degree تو اس لئے ہم اسے octagon کہتے ہیں جس میں eight sides ہوتے ہیں تو لاس نمبر پر ہمارے ساتھ ہے regular decagon decamine ten جس میں ten sides ہوتے ہیں اور all angles are equal to 144 degree تو اس لئے ہم اسے decagon کہتے ہیں کیونکہ اس میں ten sides ہوتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجئے گا تاکہ اسے بھی تمام شیپس کے بارے میں معلومات مل سکے اور اگر آپ کو کوئی بھی question ہو کسی بھی شیپ میں تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کے کمنٹ کا جواب ضرور دیں گے تو اس کے لئے ہمارے ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم